دیکھئے اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جو مارکٹنگ کمیونکیشن ہے اس کو افیکٹیولی کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں آئیے ان سٹیپس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آرڈینس کیا ہے یعنی یہ بالکل اس کا تصور و کانسیپٹ آپ کہاں سے لیں گے اس کا کانسیپٹ آپ وہاں سے لیں گے جہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی اوورال مارکٹنگ سٹیٹیجی آپ کو کیا بتاتی ہے یعنی اوورال آپ نے کس کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ پرموشن کے بین بنا رہے ہیں جس پراؤڈکٹ کے لیے بنا رہے ہیں وہ کس مارکٹ سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتی ہے چونکہ اگر آپ کو اپنے مارکٹ سیگمنٹ کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ کبھی بھی افیکٹیف پرموشن کمپین مارکٹنگ کمینکیشن کمپین ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک کتاب میں میں نے پڑھا وہ کتاب آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں ڈسکس کیا گیا تھا جو آپ کی بوٹم آف دی پائرامیٹ مارکٹس ہیں یعنی جو آپ کی پور مارکٹس ہیں ان کے لیے کوئی پراؤڈکٹس نہیں اس کے آوثر یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پراؤڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی ایڈورٹیزمنٹ کریں اور ان کو اپنا میسج دیں تو ہم نے تیہ یہ کیا کہ جی بہت اچھے سے انگریزی میں ڈیولپ ہوئے ویل ڈیزائن بورڈ جو ہیں وہ ہم لگا دیں اور اس سے ہم لوگوں کو جو راستہ گاؤں کی طرف جاتا ہے وہاں پر وہ بورڈ لگا دیتے ہیں لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچ جائے گا کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہم اٹھ کے آگے وہ بتاتے ہیں کہ رات کو جب میں ریویو کر رہا تھا اپنے پورے دن کی ایکٹیوٹیز کو تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ جس گاؤں کے لوگوں کے لیے ہم نے وہ پیغام دینا ہے وہ تو انگریزی زبان سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اگر ہم انگریزی زبان میں وہ بل بورڈ لگا دیں گے گاؤں جانے والے تھڑک پر اس سے شاید لوگ جو شہر میں رہنے والے ہیں وہ تو امپریس ہو جائیں لیکن جن کے لیے ہم وہ پرادکٹ لائیں ہیں ان کو کبھی بھی ہمارا میسیج نہ پہنچ سکے یہ مثال میں نے آپ سے اس لیے شہر کی ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنی آڈینس کا ہی نہیں پتا تو آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس قسم کے گرافکس کو پسند کرتے ہیں کس قسم کی لینگویس کو سمجھتے ہیں کس قسم کے جو کلچر میں وہ رہتے ہیں تاکہ آپ جب تک آپ کو ویئر اباؤٹس نہیں معلوم ہوں گے اپنی آڈینس کے آپ اچھی پرموشن کمپین تیار نہیں کر سکے تو پہلی چیز ایڈینٹیفائی دا ٹارگٹ آڈین دوسری ڈیٹامن دا کمینکیشن اوبجیکٹیف دیکھئے میں نے آپ سے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ پرموشن کمپینز کا مقصد صرف اویرنس سپریٹ کرنا ہوتا ہے کچھ کمپینز جو ہیں ان کا پاپرس انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے کچھ کمپینز کا مقصد یہ ہے کہ سیلز کو بڑھایا جائے تو آپ ڈیٹامن کیجئے کہ آپ کا اوبجیکٹیف کیا ہے کیونکہ ہر پرموشن کمپینز جو ہوتی ہے اس کا ایک اوبجیکٹیف نہیں ہوتا ہے مختلف اوبجیکٹیفز ہوتے ہیں کچھ صرف اویرنس سپریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کچھ سیلز پڑھانے کے لیے ہوتی ہیں کچھ لیگٹیف ایمیجز کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ کی پرموشن کا اوبجیکٹیف کیا ہے تیسے نمبر پر ڈیزائن ڈا میسج پھر جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں آپ غور کریں عام طور پر بہت سری ایڈز آپ نے اپنی جندگی میں دیکھی بھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی پڑھی بھی ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو ایڈوٹیزمنٹس ہوتی ہیں ان میں میسج بہت اچھی طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو تیسے نمبر پر آپ ڈیزائن کریں وہ میسج جو آپ نے اپنی آرڈینس کو دینا ہے چوتھے نمبر پر چوز دا میڈیا دیکھئے میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذریعہ جس سے آپ اپنی پرموشن کمپین کو تھرو کریں گے وہ اس میں ٹیلی ویژن ہے اگر آپ ٹیلی ویژن کی ہی بات کر لیں تو اس کے اندر بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں پھر ہر ٹیلی ویژن چینلز جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے پریورٹی ہوتی ہے کچھ پرائم ٹائمز ہوتے ہیں کچھ پرائم ٹائمز نہیں ہوتے ہیں پھر ریڈیو ہے اخبار ہے آؤٹڈور ہے آپ کو اپنی آرڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کون سا میڈیا استعمال دیکھیں عام طور پر ملٹی میڈیا استعمال کیا جاتا ہے ملٹی میڈیا سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا ایڈ ایک سے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آ رہا ہوتا ہے کیبل پہ بھی آ رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی چل رہا ہوتا ہے اخبار میں بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کی آرڈینس کس ذریعے سے پیغام کو سب سے زیادہ سنتی ہے یا اس تک پیغام پہنچتا ہے پھر سیلیکٹ کریں جو میسیج سورس ہے یعنی میسیج سورس سے مراد یہ ہے کہ کون آپ کا میسیج دے گا جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوٹیزمنٹ کمپینز ہوتی ہیں اس میں مختلف سیلیبرٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے یہ سیلیبرٹیز سے اب آپ پوچھیں گے کیا مراد ہے بھائی سیلیبرٹیز سے مراد ہے مشہور لوگ وہ لوگ جو معروف ہوتے ہیں جس طرح کھلانی ہیں جس طرح فلم کے فنکار ہیں ٹی وی کے فنکار ہیں یا دوسرے وہ لوگ جنہوں نے سماج کی خدمت کے حوالے سے نام بنا رکھا ہے وہ تمام لوگ جنہیں لوگ جانتے ہیں وہ سیلیبرٹیز ہوتی ہیں تو اصل میں آپ سورس دیکھتے ہیں نا وہ سیلیبرٹیز کو آپ اس لیے سیلیبرٹیز کرتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کا اپنا ایمیج اچھا ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو انڈورس کرتے ہیں تو لوگ اس کا مصفت ایمیج لیتے ہیں تو آپ کو کلیر ہوا کہ آپ نے پہلے آڈینس ایڈینٹیفائی کرنی ہے پھر آپ نے کمیونکیشن اوبجیکٹیوز کو ڈیٹامین کرنا ہے پھر میسیج ڈیزائن کرنا ہے میڈیا کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اپنا میسیج سورس دیکھنا ہے اچھا اس کے بعد ان سوالوں پہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے what will be said یعنی آپ لوگ کیا کہیں گے کیا کہا جائے گا آپ کی جو پرموشن کمپین ہوگی اس کا جو کانٹینٹ ہوگا جو میسیج ہوگا وہ کیا ہوگا it has to be artistically designed پھر how it will be said کب کہا جائے گا یعنی جو آپ کا sorry کیسے کہا جائے گا how آپ کیسے کہیں گے وہ یعنی کس format جو ہوگا آپ کی پرموشن کمپین کا اور خاص طور پر advertisement کا وہ کیا ہوگا when کب آپ یعنی timing کیا ہوگی آپ کی کن اوقات یا timing کو آپ استعمال کریں گے پھر where کہا پر یہ کہا جائے گا کس میڈیا سے آپ یہ کہیں گے who will say it یعنی source کون ہوگا کون یہ بات کہے گا تو عزیزہ نے من شروع میں جب آپ اپنی پرموشن کمپین بنا رہے ہوں تو آپ کو ان باتوں کا بہت خیال لکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو clear ہوئی ہوگی thank you very much